آج کا دن بڑا اہم تھا بڑی زبردست اور اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تین بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے لاہور میں آج ڈیرے ڈالے بلاول بھٹو لاہور میں تھے مولانا فضل الرحمان لاہور میں تھے اور شہباز شریف پہلے سے ہی لاہور میں موجود تھے اور ایک کے بعد ایک ملاقات ہوئی ان تینوں کی مارل ٹاؤن لاہور میں چیئرمن پیپلز پارٹی نے صدر مسلم لیگ نون سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حبرہ میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ معیشت کو نقصان پہنچانے کی ایسی مثال ستر برس میں نہیں ملتی حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے اور اس کا مزید رہنا ملک کے لیے خطرناک ہے ساتھ میں بلاول بھٹو زرداری بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ عوام اور آپوزیشن ایک پیج پر ہیں عید کے بعد ریبر کمیٹی کے جلاس اور اے پی سی بلائی جا رہی ہے اور اے پی سی سے عوام کے لیے خوشخبری نکلے گی اسے قبل لاہور کے نیجی ہوتل میں سربراہ جے یو آئی فے کے چیئرمن پیپلز پارٹی سے اہم ملاقات ہوئی دونوں رہنماوں میں رہربر کمیٹی کے جلاس اے پی سی کے ایجنڈا اور حکومت ہٹاؤ مہم پر مشاورت کی گئی اس ملاقات کے بعد بلاول بھٹو نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور یہ کہا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے عمران خان کی حکومت کو جانا ہوگا جبکہ مولانا فضل الرحمن نے کہا آپوزیشن متحد ہو رہی ہے حکومت کو چوری کیا ہوا عوامی منڈیٹ واپس کرنا ہوگا یہ مختصر سا آج کا میں نے آپ کو حوال بتایا اس اہم ترین ملاقاتوں کو سیاسی مبسرین ایک بڑی حلچل بھی قرار دے رہے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی تفسرہ ہو رہا ہے کہ اس اے پی سی اور آپوزیشن کے اکٹ سے حکومت کو کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے یہ بھی مبسرین تفسرہ کر رہے ہیں اور یہ سوال ہو رہے ہیں ان تفسروں میں کہ پھر اس قدر جو بڑی ایکسسائز کا فائدہ کیا ہے اے پی سی بلائی جائے گی اے پی سی کے بعد ظاہر ہے کوئی دھرنے کی بات ہوگی کوئی مارچ کی بات ہوگی سڑکوں پر نکلا جائے گا اے پی سی کے بعد ایجنڈا ہوگا پارلیمنٹ کے اندر احتجاج ہوں گے تو اس ساری بڑی ایکسسائز کا فائدہ کیا ہوگا اگر حکومت کا ہی نہیں جانے والی دوسرا سوال یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ شہباز شریف ماضی میں ہونے والے مولانا فضل الرحمن کے مارچ میں اس طرح شریک نہیں ہوئے جیسا کہ گمان کیا جا رہا تھا اور وہ پریس کانفرنسز میں اس بات کو مان بھی رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار ہم بہت زیادہ تھرس کے ساتھ ساتھ دیں گے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بار نون لیگ پورے تھرس کے ساتھ اس اپوزیشن کے پریشر میں شریک ہوگی لیکن ساتھ میں یہ سوال بن جاتا ہے اور اٹھ رہا ہے اور اس بارے میں تفسریں ہو رہے ہیں کہ کیسز کی بھرمار ہے میاں نواز شریف کے گرینٹیر ہیں میاں نواز شریف صاحب بیمار ہیں ان کی میڈیکل رپورٹ بھی آج جمع ہوئی ہے عدالت میں اس صورت میں کیا نون لیگ اور شہباز شریف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت پر پریشر کریٹ کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی خود نون لیگ کے اندر خاصا انتشار بھی ہے اور اس میں کنفیئن بھی ہے ابھی یہ بھی کنفیئن باقی ہے کہ اصل میں ایجنڈا کیا ہے حکومت کے گرانے کا ہے یعنی مٹن الیکشن کا ایجنڈا ہے یا پھر تحریک عدم اعتماد کا ایجنڈا ہے یا صرف اپنی پلٹیکل پریزنس شو کرنا اور اپنا پلٹیکل پریشر بلڈ کرنا بس وہی ایجنڈا ہے کیونکہ دونوں صورتیں ایک الگ لگ سیاسی صورتحال بنائیں گی اس کی مثال حالیہ سینٹ کے الیکشن ہے جس میں عددی گنتی کچھ اور کہہ رہی تھی لیکن ریزلٹس کچھ اور کہہ رہے تھے اور اس سارے محول میں اتحادیوں کی جو نرازگی ہے اس کو بھی انگو اگنور نہیں کیا جا سکتا یہ بھی معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کون سے اتحادی ایسے ہیں جو حکومت کو ڈگمگانے میں بڑا کردار دا کر سکتے ہیں اور وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو حکومت کو گھٹنوں پر لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں اور اس کے لیے بات کرتے ہیں سینٹ اور صافی اور تجزیہ کار پی جے میر صاحب میر صاحب جڑ رہے ہیں میر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں ہماری رانوائی کرتے ہیں سب بہت مشکور ہے سر آپ کے یہ جو اکٹ ہو رہا ہے یہ ماضی میں ہوئے جو اکٹ ہے اس سے کتنا مختلف ہے یعنی پی ٹی اے حکومت کے بعد جو ہونے والے اکٹ ہیں اس سے کس طرح مختلف ہے کتنا ہارڈ اور حکومت کے لیے کتنی بڑی مشکل پیدا کر سکتا ہے جس طرح سے ہمیں اکٹھ دیکھ رہے ہیں اس میں تو سوچیں ایک جیسی ملتی ہوں نظر آ رہی ہیں سوچیں کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہیں آپ نے ان کو گورنمنٹ کے اندر بھی دیکھا ہے جب کوئیشن تھی آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف ہٹ گئے تھے سوچ ڈیفرنٹ ہے اور نیچولی بنیادی سوچ پیپلز پارٹی کی ایک اور ہے پی ایم ایل این کی اور ہے اور یہ ساتھ نہیں چل سکتے یہ بہت پرانا ان کا آپ نے ٹریک ریکرڈ دکھا ہوا ہے ان کی بڑی گریونسز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے آج آپ نے اے پی سی آپ نے پہلے بھی اے پی سی بلائیں گے آپ نے سی او ڈی کی ہے ایم آر ڈی کی ہے اے آر ڈی کی ہے گرینڈ الائنسز کر دی ہیں ہر چیز پھر آپ نعرہ سارے مل کے لگاتے ہیں کہ ہمیں ڈیموکرسی چاہیے بھئی اگر آپ نے کچھ کرنا ہے why don't you do this in the national assembly آپ نے تو national assembly کو redundant کر دی ہے آپ روڈز پہ نکل آئے ہیں آپ کے پاس آج کرونا ہے اگر آپ کہتے ہو کہ بھئی ہم آگے لے کے آئیں گے so where does the corona factor go آپ ایک کہتے ہو کہ گورنمنٹ lockdown پہ یہ نہیں کر رہی وہ نہیں کر رہی دوسرا آپ لوگوں کو روڈ پہ لے کے آرہے ہو so what is the difference i think there is a confusion around میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلاول کو چاہیے کہ he should be talking to the prime minister he should be talking to the you know whoever the prime minister nominates اور مل جل کے بیٹھ کے کرے لیکن اگر یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ بھئی ہم روڈوں پہ لے کے آو گے don't forget what goes around comes around it'll come and it'll always come so آپ اس رستے پہ کیوں جا رہے ہو آپ کے پاس میں کہتا ہوں کہ ابھی ایک avenue آ گیا ہے democracy چل رہی ہے ٹھیک ہے اتنی تکڑی نہیں ہے لیکن چل رہی ہے let it run آپ تو اس کو توڑنے کے چکر میں ہو دیکھو نا یہی آپ ایک indicator دے رہے ہو ہمیشہ جو ہوتا ہے کہ جب کوئی government آپ کے لوگ کے کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور اس government کی بدقسمتی ہے کہ اس کے اندر pandemic ایک آ گیا ہو ہے تو معیشت کیا اب all of a sudden یہ کوئی دوسرے لوگ آئیں گے تو کیا یہ ان کے پاس کوئی miracle ایسا formula ہے کہ یہ قیمتے کام ہو جائیں گی patrol کی بھی ہو جائیں گی ہر چیز ہو جائے گے اور عوام کو بالکل relief ملے گا no it's not going to happen پوری دنیا میں ایک recession ہے پوری دنیا کی economy's نیک چیز آ رہی ہیں اور آپ ایک پار struggle میں لگے ہو یار آپ کو چاہیے اگر آج people's party بھی ہوتی یا پی ای ویل این ہوتا تو میں ان کو بھی کہتا بھئی ان کو بھی ان کو چلاو آگے تو آج اگر آپ کے پاس پی ٹی آئی ہے تو آپ ان کو چلاو کیونکہ اگر آپ نے ان کو آج غلام محتوظہ ڈریل کرو گے you will get nothing آپ کو کچھ نہیں ملے گا آپ کو disaster ملے گا مجھے یاد ہے کہ دوہزار تیرہ کے اندر یہ نواز شریف ابھی اپنا mandate اور manifesto لے کے آ رہے تھے اور people's party کی حکومت تو کہہ رہے تھے یار مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ میں ان سے کیسے حکومت لوں میں کیا بیگج لے کے چلوں گا آگے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ گورنمنٹ میں مجھے آنا چاہیے یا نہیں بڑی اس وقت سوچتی ان کی لیکن the question arises کہ آپ نے اس سوچ کو practicality میں convert کرنا ہے اس وقت پاکستان کے بڑے مسائل ہیں آپ کا انڈیا بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم کشمیر پہ رونا رو رہے ہیں آپ دیکھ لو کہ آپ کی یہاں regional developments کیا ہو رہی ہیں تو اس کے اندر ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے کسی نے کوئی بات کی کہ کراچی میں جو floods آئیں گاڑیاں روڑ گئی ہیں کوئی بات نہیں کی کسی نے کوئی او بھائی یہ چیزیں ہیں جو سیاستدانوں نے ٹھیک کرنی ہے کراچی ڈوب رہا ہے یہاں پار سٹرگل چال رہی ہے نو ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے دیکھو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بلاول زرداری یہ ایک untainted ہے اگر آپ نے ایک حوپ کو خراب کر دیا بلیو می آپ کا پلیٹیکل انفرسٹرکٹر بلکو خراب ہو جائے گا آپ کے پاس نئے لوگ آ رہے بڑا پوائنٹ زبردست پوائنٹ ہنڈر پرسنٹ اگریویل ہے جو فے ہے مولا فضل احمان صاحب کی جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے ہمارا چوری ہوا مینڈیٹ واپس کو میرا سوال ایک اٹھتا ہے پرو ڈموکریٹک شخص ہونے کے ناتے کہ جناب اگر آپ کا منڈیٹ چوری ہوا ہے تو الیکشن کمیشن کدھر ہے سپریم کورٹ کدھر ہے وہاں جائیں اور اس منڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس کو ثابت کریں اور جو چوری ہوا ہے اس کو واپس لیں ادارے موجود ہیں چنون لی کہتی ہے حکومت ناکام ہو رہی ہے ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور اگر ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے تو جناب آپ کمیٹیوں کے اندر بیٹھے ہوئے پوائنٹ ریز کریں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے پوائنٹ ریز کریں ٹی وی شوز کے اندر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کہتا ہے یہ حکومت کو سمجھ بوجھ نہیں ہے اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے تو جناب اس کو ریز کریں کہ جناب فلان سمجھ بوجھ نہیں ہے یہ پوائنٹ آپ نے غلط کیا آپ دیکھیں کہ کلبوشن کے میٹر کے اوپر لینا وہ اپیل نہیں کرنی وہ خود اپیل کر دیتے ہیں کہ جناب آپ کریں آپ کا حق ہے ہمیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے کہا ہوا ہے ہم نے کرنا ہے آپ انٹرنیشنل سٹرانگ ہو رہے ہیں اچھا اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں ہے تو آپ نرو دے رہے ہیں اب یہ ساری کنفیون کے اندر میں ذاتی طور پر لگ رہا ہے کہ اصل میں ایجنڈاز کچھ اور ہیں یہ حکومت کہیں نہیں جانے والی حکومت یہی ہے اصل میں کوئی ایجنڈا ہو رہا ہے ایجنڈا سمجھ کے آ رہا ہے آپ کو دیکھیں جی یہ ہماری ایک بدقسمتی سے ایک ٹریڈیشن آ رہی ہے اغلا مرتضہ آپ کو پتا ہے جب ملٹری آتی ہے ملٹری ٹیک آور ہوتا ہے پہلے تو پش کرتے ہیں سارے یہی پولٹیشنز جا کے او جی آجائے آجائے یہ جب آجاتی ہے ملٹری یہ کہتے ہیں اوہ نی جی ڈیموکرسی لے کے آجاؤ اوہ نی جی ڈیموکرسی لاؤ ڈیموکرسی آتی ہے پھر نعرہ لگتا ہے فوج لے کے آجاؤ اوہ یار آپ میں یہی مہشہ کہتا ہوں آپ چاہتے ہیں کیا ہیں تو یور قویسچن آپ کیا چاہتے ہیں آپ کل بھشن پہ جو آپ ایک انیسیسیری یہ انٹیلیجنز کا ایک معاملہ ہے یہ ایک سٹیٹ کا ایک معاملہ ہے کیونکہ جب آپ اس طرح کے حرکتیں کرو گے اس کے ریپرکشن بہت لمبے ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی دینجرس بھی ہو سکتے ہیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہاں بیٹھ کے اپنی انٹیلیجنز ایجنسیز کو آپ انڈرمائن کرنا شروع کر دو اور کہہ دو ہاں جی نرو بھئی ہم نے اس کو نرو کیوں دینا ہے یہ لفظ استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں ایک توہین ہے آپ اس لفظ کو مت استعمال کرو use another word what you may feel but NRO یہ آپ نے اپنے پولیٹیشنز بھی use کر دیا یہ ایک اسپیناج ایجنٹ کبر بھی use کر دیا so you can't do that you can't do it because آپ اپنا مزاک اڑواتے ہو اور ہندوستان کا ٹیلویجن آپ دیکھو آپ کو بھی فو پو یہاں کرتے ہو وہ آپ کا جو بینڈ بجاتے ہیں جو ریکارڈ لگاتے ہیں because we invite it ہماری لینگو جی اس طرح ہے کہ وہ آپ ان کو food for thought دیتے ہو so we should be thinking بڑی سنجیدگی کے ساتھ یار آپ کے پاس بڑے مسئلے اس سو کر آپ کی اکانومی بالکل بیٹھ رہی ہے اور یہ کہیں گے جی پی ٹی آ نہیں کیے بھائی پی ٹی آئی پینڈیمک لے کے آئے اگر آپ ہوتے تو کیا آپ لے کے آئے تھے تو اس چیز کو ہم نے یہ accept نہیں کرنا ہم نے ایک political point scoring آپ میں ہمیشہ ایک زمانے میں کہتا تھا کہ یار شہباز میں آج کٹھے چل رہے ہیں مجھے تو ڈر تھا کہ بلاول کا پیٹ ہی نہ کہیں پھٹ جائے تو ڈر ہے the question is کہ why use those words جو کے بعد میں آپ کو کھانا پڑتی ہے دیکھو آپ بلاول کو رسپیکٹ کرو بلاول آپ کی رسپیکٹ کرے گا عمران آپ کی کرے گا آپ عمران کا کرو the question is ہماری وہ رسپیکٹ فیکٹر چلا گیا national assemblies have become a joke instead of arguing on issues وہ ایک دوسرے پہ وہ خراب ہے یہ ٹھیک ہے یہ خراب ہے وہ ٹھیک ہے I think we should get out of this rut اس سے نکل جاؤ اس بحث میں جاؤ ہی نہ میر صاحب سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو cases کی بھرمار ہے میاں شہباز شریف صاحب زمانت پر ہیں main core تقریباً ساری زمانت پر یہ نواز شریف صاحب کے گارنٹیر ہے میاں شہباز شریف صاحب نون لیگ اور شہباز شریف کیا اس پوزیشن میں ہے اور خود اس پارٹی کے اندر بھی نرازگیاں ہیں آپ کو وہ forward group جو نراز ہے اور عثمان بزار صاحب سے مل رہا ہے پنجاب میں وہ بھی آپ کو پتا ہے چوہد نسار صاحب کا فیکٹر بھی آپ کو پتا ہے مریم group نواز شریف مریم group اور شہباز شریف group go کے دونوں ایک ہی پیکج ہے پورا لیکن پھر بھی دو groups میں بٹا ہوا ہے وہ جو مریم نواز صاحب کے ساتھ ہوتے تھے افراد وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے اب اس ساری پوزیشن میں کیا اب وہ results یا وہ agenda جو بتایا جا رہا ہے وہ exactly حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے خود نون لیگ یا پوری اپوزیشن پہلے تو آپ اپنا موڈے سوپر انڈائی چینج کریں یہ جو آپ نے بہت بڑا سوال کیا ہے اس کا ایک crux answer یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے رویہ ٹھیک کریں political leaders political leaders جو ہیں یہ ملتے ہی نہیں اپنے M&A کو کوئی بھی ہو نہیں ملتے یہ پاور میں آتے کوئی ملتا نہیں کوئی فون نہیں اٹھاتے نہیں اٹھاتے فون جب یہ نہیں اٹھاتے یہی وجہ ہے میں نے کئی دفعہ میہ صاحب کو کہنے کی کوشش کی یار آپ کے جو M&A's دے they want to meet you نو they try they bang their heads نہیں ملے آج میں کہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ آپ مصرہ رویہ کو چینج کر لو اگر آپ چینج کر لوگے آپ ٹھیک ہو جاؤگے کیوں کیونکہ آپ ایک ڈسیڈنسی کرتے ہو جو ایک آدمی لبیک کر کے آپ کے پیچھے کسی پارٹی کے پیچھے آتا ہے he deserves to be met by the leaders of the party اگر آپ نے ان کو صرف صرف ایک ایک وہ کہتے ہیں نا ایک شوکیس رکھنا ہے الیکشن کے اندر آگے یہ electable ہے یہ electable ہے اور اس کے بعد گھاس پہ گریزنگ پہ آپ چھوڑ دو وہ نہیں رہے گا آپ کے پاس وہ چلا جائے گا اور یہی چیز گولا مرتضیٰ پنجاب میں ہم نے پیپلز پارٹی کی دیکھی وہ سب چھوڑ کے چلے گئے ڈائی ہرڈ تو ہمیں گے